اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن بریڈ کی بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ بیکری سے کئی گناہ اچھی چکن بریڈ خودی گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلیں جی ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ اس ریسپی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے تو چاہیے آپ کو all purpose flour اور یہاں پہ میں نے چار کپ جو ہے وہ میدہ لے لیا ہے اور اس کو لینے کے بعد میں اس کو چھان رہی ہوں مجھے جو ہے وہ دو طریقے سے یہ چکن بریڈ بنانی ہے تو میں نے چار کپ میدہ لیا ہے لیکن اگر آپ کو کم قوانٹیٹی میں بنانی ہے تو آپ جو ہے اس کی جو قوانٹیٹی ہے وہ حاف کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے instant yeast جو کہ 11 گرام ہے تو یہاں پہ چونکہ میں نے چار کپ میدہ لیا ہے تو میں پورا پیکٹ روز کر رہی ہوں لیکن اگر آپ دو کپ میدے سے بنا رہے ہیں تو پس آپ ایک ٹیبل سپونڈ اس میں جب ساتھ میں میں نے اس میں ون ٹی سپونڈ جو ہے وہ سالٹ ڈال دیا ہے اور ٹو ٹیبل سپونڈ میں نے اس میں شوگر اٹ کر دی ہے اور یہ جو ڈائے انگریئنٹس ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ نے کردینا ہے سارے ڈائے انگریئنٹس کو اچھے طریقے سے مکس اس کے بعد میں نے بنا لیا اس کے سنٹر میں ایک ہول اور اب ہم اسے ٹوڈالیں گےobiیٹنٹ جس میں میں اس میں ڈال دی ہوں ایک ایک اور جو یہ ایک ہے یہ روم ٹیمپریچر بھی ہونا چاہیے اس کے بعد جو آپ نے ایک کو کر لینا ہے اس میدے کے ساتھ اچھے دیکھیں سب مکس پھر آپ نے لینا ہے نیم گرم دودھ اور نیم گرم دودھ جو ہے وہ آپ نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ میدے میں ڈال دے جانا ہے اور سارے میدے کو اس دودھ کے ساتھ جو ہے مکس کر کے آپ نے اس کی ایک سورٹ سی ڈو بنا لینی ہے تو میں نے اس میں وان اینڈ ہاف کپ جو ہے نیم گرم دودھ ایڈ کیا تھا تو میرے پاس جو ڈو ہے وہ اس طرح کی اس کی کنسسٹنسی آگئی ہے اور اب میں اس میں دالے لگی ہوں ٹو ٹیبل سپون آئل اور ٹو ٹیبل سپون جب آپ اس میں آئل دال دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو یہ ڈو ہے وہ ایک دم بڑی ملائم سی ہو گئی ہے بس اس سٹیج پہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو دوبارہ سے ایک بار مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس ڈو کو اٹھانا ہے اور جو ہے نا تھوڑا سا آئل لے کے آپ نے جس برطن میں اس کو رائس ہونے کے لئے رکھنا ہے آپ نے اس کی بیس میں بھی تھوڑا سا آئل لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے واپس اس ڈو کو اس برطن میں رکھ دینا ہے اور جو تھوڑا سا جو آئل ہے وہ آپ نے اس ڈو کے اوپر بھی لگا دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو کر دینا ہے کور اور کور کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لئے رائس ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اور جتنی دیر میں یہ ڈو رائس ہو رہی ہے تو ہم بنا لیتے ہیں اس کی فلنگ اور اس کی فلنگ بنانے کے لیے میں نے 200 گرام جو ہے بونلیس چکن لے لیا تھا آپ نے جس سمپلی اس کو بوائل کر لینا ہے اور میں نے یہاں پہ اس کو بوائل کرنے کے لیے نہ تو اس میں کوئی سالٹ آلایا اور نہ ہی کوئی اور انگریڈنس دالائیں اور جب تک یہ جو ہمارا چکن ہے یہ بوائل ہو رہا ہے تو آپ جو ہے ویجیٹیبلز کی کٹنگ کر لیں جیسے میں نے یہاں پہ ویجیٹیبلز کی کٹنگ کر لی ہے اور جتنی دیر میں میں نے کٹنگ کی اتنی دیر میں جو ہے وہ چکن بھی بوائل ہو چکا ہوا ہے تو آپ نے سمپلی اس کو کر لینا ہے شرڈ میں نے ہاتھوں سے ہی سارا چکن شرڈ کر لی ہے پھر آپ نے ایک اور برطن لے لینا ہے اس میں آپ نے ڈال دینا ہے یہ شرڈڈ چکن اور کٹی بھی ویجیٹیبلز میں نے ایک جو ہے ریڈ شملا مجھ لی تھی ساتھ آٹھ میں نے آلیفز لے لیے تھے ایک گرین میں نے شملا مجھ لے لی تھی ایک چھوٹے سائز کا میں نے پیاز لے لیا تھا اور دو ہری میچوں کو میں نے چوپ کر کے ڈال دیا ساتھ میں ڈرائی انگریڈنس میں میں نے اس میں ایڈ کر دیا ون تی سپون سالٹ اور ون تی سپون میں نے اس میں گارلک پوٹر ایڈ کر دیا ہے ہاف تی سپون میں نے اس میں زیرا پوٹر ڈال دیا ہے ون تی سپون میں نے چلی فلیکس دالیں ہیں 1 تی سپون میں نے اس میں بلیک پیپر ایڈ کر دی ہے اور 1 ہی تی سپون میں نے اس میں اوریگینو ایڈ کر دیا اور پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے 3 ٹیبل سپون بھر کے مایونیز کے ساتھ میں آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ کیچپ کے اور پھر ساتھ میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے ٹیٹرہ پیک کی کریم اور اگر آپ کے پاس کریم اویلیبل نہ ہو تو پھر آپ میونیز کی جو ہے کانٹیٹی اس کو آپ بڑھا لیں پھر آپ نے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ کر دینا ہے مکس اور اس طرح سے جو ہے بہت ہی ایزی آپ کی فیلنگ ہو جائے گی تیار اور یہاں پہ آپ دیکھیں جس 45 منٹ میں ماشاءاللہ یہ جو دو ہے یہ کتنی اچھی جو ہے وہ رائس ہو گئی ہے اب آپ نے اس کو کر لینا ہے پانچ ڈاؤن یعنی آپ نے اس کی ساری جو ائر ہے وہ نکال دینا ہے آپ نے اس کو جو ہے تھوڑا سا جس طرح آٹا گونتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو تھوڑا سا جب آپ اسے پریس کریں گے تو اس کی ساری ائر نکل جائے گی پھر آپ نے اپنے کانٹر ٹاپ پہ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لینا ہے اور جو یہ دو ہے اس میں سے ساری ائر نکالنے کے بعد آپ نے اس کو ایک بڑے سے پیڑے کی شکل جو ہے وہ آپ نے دے دینی ہے اور پھر آپ نے کر لینا ہے اس کی کٹنگ اور کٹنگ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک سائز کے جو ہے وہ ایک پورشنز مل جائیں گے پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں سے ایک ایک پورشن کو آپ نے اٹھاتے جانا ہے اور اس کا آپ نے بنا لینا ہے ایک پیڑا جس طرح آپ نورمل جو ہے روٹی بنانے کے لیے پیڑے بناتے ہیں آپ نے اس طرح ان کے جو ہیں وہ آٹھ پیڑے بنا لینے ہیں اب آپ نے ان کو کور کر کے دس منٹ کے لیے رائس ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک پیرا اٹھانا ہے اور اس کو آپ نے اوول شیپ میں جو ہے نا وہ بیل لینا ہے اور جو ہے اس کی جو تکنس ہے وہ آپ نے زیادہ نہیں رکھنی نارمل جتنی آپ روٹی کی تکنس رکھتے ہیں اتنی تکنس رکھ کے تو آپ نے اس کے کورنر پر رکھ دینا ہے اپنی فیلن اور اس کے بعد آپ نے کٹر لے کے تو اس طریقے سے کٹس لگا لینے ہے اور یہ جو کٹس ہے یہ آپ نے ایج تک نہیں لے کے جانا ہے جو ہے ایج وہ آپ نے تھوڑی سی چھوڑ دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو رول کرتے ہوئے تو آپ نے اس کے جو ہے نا اس طریقے سے رول تیار کر لینے ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کی شیپ آپ کے پاس آ جائے گی ہب ہم بناتے ہیں سیکنڈ میتھڈ سے تو یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ فیلنگ آپ نے رکھنی ہے سینٹر میں اور سینٹر میں فیلنگ رکھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ دونوں طرف سے جو سائدیں ہیں دونوں طرف کی اس کو آپ نے اٹھانا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا ہے اس کے لئے آپ نے جو ہے اپنا تھام اور اپنی انڈیکس فنگر یوز کرنی ہے اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا سارے دونوں سائدوں کو نا ملاتے ہوئے بلکل اینڈ تک چلے جانا ہے اور جب آپ اینڈ پہ پہنچ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے جو کورنر ہیں ان کو آپ نے بریس کرتے ہوئے بند کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو اوپر کی طرف پر دینا ہے ابو پورے کرویں چکن بیڈ بے پوری بیڈ د supre دے اور آپ نے اس کو ہلکے ہاتھ سے پوری بیڈ کو آپ نے دبا دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے سیل ہو جائے اور پہ آپ نے اس کی کر دینی ہے سائی چینچ تو اس طریقے سے دو طرح سے ہمارے پاس چکن بیڈou ہے وہ بن گئی ہے اب ایک کو میں بنانے لگ ہوں اےر فرائر میں اےر فرائر ہے وہ آن نہیں ہے جو آپ نے بن اےر فرائر میں اس کو بہت دس منٹ کے لئے اور اب ہم آجاتے ہیں اپنی دوسری چکن پرٹ کی طرف جو کہ ہم نے دوسرے میہتھٹ سے بنایی تھی اب آپ نے کرنا کیا ہے سیمپلی نائف لینی ہے اور ساری جو یہ پرٹ ہے اس پہ آپ نے اس طریقے سے کٹس لگا لینے ہے اور جب آپ ساری پرٹس پر کٹس لگا لیں تو آپ نے اس کو بھی کور کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بھی جو ہے نا رائس ہونے کے لئے دس منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اور جتنی دیر میں یہ پرٹ رائس ہونے ہیں اتنی دیر میں جو ہے جو ہماری جو ہم نے رکھی تھی ایر فائر میں اب ہم دس منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ وہ پروف ہو گئی ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو یہ پریڈ ہے یہ اپنے سائز سے دیکھیں آلموس ڈبل ہو چکی ہوئی ہے تو اب میں نے یہاں پہ ایک ایگ لے لیا تھا جس کو میں نے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا اور اس کے بعد آپ نے ساری جو یہ چکن پریڈز ہے ان پہ آپ نے لگا دینا ہے یہ ایگ ایگ لگانے کے بعد آپ نے اس پہ ڈال دینے ہیں سیسمی سیٹز آپ کے پاس بلیک تیل ہیں تو آپ وہ یوز کر لیں آپ کے پاس وائپ تیل ہیں تو آپ وہ ڈال لیں آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوں آپ وہ والے تیل اس پہ ڈال دیں اور وہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو وان ایٹی سینٹی گریٹ پہ دس منٹ کے لیے ایر فائر میں بیک ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اب ہم چلے جاتے ہیں اپنے دوسری بیٹ کی طرف تو یہاں پہ بھی آپ نے جو ہے ایگ وائٹ جو ہے وہ اس پہ لگا دینا ہے بیٹ پہ اور آپ نے جو ہے نا وہ جنرس اماؤنٹ میں جو ہے نا وہ ایگ جو ہے اس پہ لگانا ہے بیٹ پہ کیونکہ اس کے اوپر جو کلر ہے وہ تب ہی آئے گا اگر آپ نے اس پہ اچھا خاصا ایگ لگایا ہوگا کیونکہ ہم اس کو ویڈاوٹ اوون بیک کر رہے ہیں دیکچی میں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس پہ بہت اچھا ایگ لگا ہونا چاہیے ساتھ میں میں نے اس میں کچھ شملہ میں جو تھی ریڈ اور وائٹ وہ لگا دیئے ہیں اور میں نے جو تھوڑے سے تیل اس پہ سپنگل کر دیئے اور ساتھ میں تھوڑے سے میں نے اس کے اوپر میں نے کلونجی جو ہے وہ سپنگل کر دیئے اور یہاں پہ میں نے جو دیکھتی ہے وہ پہلے سے پندرہ منٹ پہلے میں نے اس کو جو پری ہیرونک لے رکھ دیا تھا تو اب آپ نے اس میں جو ہے بڑے اتحاد سے جو یہ پریٹ ہے یہ اس میں رکھ دینی ہے اور یہاں پہ جی دس منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے اس کا کلر آ چکا ہوا ہے اب ہم نے اس کو دوسری طرف سے کلر دینے کے لیے ہم نے اس کی جو ہے سائیڈ چینج کر دینی ہے سب کی اور اب اس بار ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے مزید جو ہے ایر فرائر کے اندر بیک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور آپ چاہیں تو آپ اس کو نارمل اوون میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں بھی وان ایٹی سی پہ یہ بارہ سے پندرہ منٹ پہ بن کے تیار ہو جائے گی اور یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں ٹوٹل ہمیں پندرہ منٹ لگے ہیں اور بہت ہی بہترین سی جو ہے وہ چکن بریڈ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اب آپ نے گرم گرم بریڈ پہ آپ نے لگا دینا ہے بٹر اور آپ نے جب اس پہ بٹر لگا دیں گے اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ بہت ہی سوفٹ رہے گی اور دوسرا یہ کہ اس پہ بہت اچھی سی شائن بھی آ جائے گی اور آپ یہ چیک کریں کہ یہ کتنی سوفٹ بن کے تیار ہوئی ہے اور یہ اتنی مزے کی ہے اور اندر سے آپ دیکھیں ایک تم پوری طرح سے یہ پکی ہوئی ہے اور بہت ہی ایزیلی آپ پندرہ منٹ میں ائر فرائر کے اندر آپ چکن بریڈ بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کو پکتے ہوئے سکسٹی فائیف منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اب یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو جو ہم نے دیکھتے ہوئے بنائی تھی وہ بھی بہت اچھے طریقے سے دیکھیں بریڈ بن چکی ہوئی ہے لیکن اس میں جو ٹائم ہے وہ مجھے بہت زیادہ لگا ائر فرائر میں جو ہے وہ جس ففنین منٹ میں بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور یہاں پہ مجھے سکسٹی فائیف منٹ لگے ہیں اس کو کلر دینے کے لیے لیکن جو یہ پرنٹ ہے یہ بھی بہت اچھی بن کے ریڈی ہوئی تھی میرا خیال تھا کہ یہ شاید ہارڈ ہو گئی ہوگی لیکن یہ ہارڈ بلکل نہیں ہوئی تھی اس پہ بھی میں نے جو ہے وہ بٹر لکا لی ہے اور اب جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ جو ہے نا کیسی بن کے ریڈی ہوئی ہے چونکہ دیکھ جی میں سپیس کم تھی تو یہ آپس میں تھوڑی سی سٹیک ہو گئی ہے جو کہ ایزی لی جو ہے نا وہ الگ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی سوفٹنس اور یہ دیکھیں اس کی اندر سے لک یہ کتنی اچھی اندر سے جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوئی ہے اور بہت زیادہ سوفٹ بن کے تیار ہوئی تھی تو آپ کو جو میٹھٹ اچھا لگے آپ اس سے یہ بنائیں اور انجوائے کریں بس اس کے ساتھ ہی میں لوں گی آپ سے اجازت ملوں گی آپ سے نیکس فلوک میں یا کسی نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ